ملکات کروانے جا رہے ہیں آگا کلیم سے جو کہ ایک باکسر ہے اور ان کی عمر صرف ابھی بائیس سال ہے اور اتنی چھوٹی سی عمر میں آگا کلیم نے حکومتی سپورٹ کے بغیر باکسنگ کے شعبے میں اپنا بہت بڑا نام پیدا کیا اور کئی چیمپینشپس وہ اس وقت کھیل چکے ہیں جیت چکے ہیں آگا کلیم باکسنگ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ٹرینر بھی ہیں کوچنگ بھی کرتے ہیں وہ اور ان کی سٹوڈنٹ ہی ہمارے ساتھ اس وقت ان کے ساتھ ہی بلکہ موجود ہیں رابیہ ان کا نام ہے یہ دونوں ہمیں جوائن کر رہے ہیں آگا کلیم ان رابیہ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں کیا چل رہے ہیں زندگی میں بس لگے میں ٹریڈنگ کر رہے ہارڈ ورک کر رہے میند کر رہے آپ کمین چیمپینشپس کی لئے کیونکہ یہ ایک گرگوزنہی کے حصہ ہے جب آپ کی سپیل میں جاتے ہو تو آپ کو اس چیزے میند کر رہی بڑھتی ہے اسی میں لگے میں میند کر رہے انشاءاللہ آگے جوائیں چیمپشی باری پانچے تو اس کے لیے الحمدللہ پل ہارڈ ورک کر رہے ہیں رابیہ آپ بھی میند کر رہی ہیں یہ رابیہ یہ گلے میں اتنے سارے میڈلز یہ کیا کیا ہے مطلب آپ کی تو بہت ہی میند کے بعد مجھے لگ رہے ہیں اچھیومنٹس بھی بہت زیادہ ہیں یہی بات ہے ابھی جو بھی پھل ملتے ہیں وہ میند کے بعد ہی ملتے ہیں اور میند کا پھل کامی اچھا ہوتا ہے میرے میند کی ہے اور مجھے اچھا پھل بھی ملا ہے بہت ہے جو بہت ہے کہ ایسے لگوں کے پھل کچھ پھل پھل کھا جاتا ہے یہ اچھ بات ہے کہ آپ کے پھل مل بھی گیا ہے ایسے لگا پھل ملا ہے میرے ایسے لگا پھل ملا ہے آگے آپ کو ملتا ہے پھل الحمدللہ میں جدکہ ملے کا ملے کا ملکہ میں 10-10 عالسین بارک ہوں ابھی ایسے لگے پھل ملا جے پھل ملا کی تھی چمپیشپ کا برسل نہیں انشاءاللہ آپ رابیہ کو ٹرین بھی کرتے ہیں ساتھ کیا باقی بھی سٹوڈنٹس ہیں آپ کے جدے ہیں ابھی اینکی چیمپنشپ بار ہی ایران میں 22 سے لے کر 37 تک چیمپنشپ ہے جہاں پر 21 ڈیوان ٹرین آریئے ہیں اور اس کے علاوہہ مطلب 8000 ڈیوان ٹرز پر سارے ہیں فرشی پیٹ کے لئے ان جوں کوچھی سارے سال سب آرہے ہیں جس میں ہمیں ظاہر سی باتیں ہمیں ہی باتیں ہی بھی ہی بہتواریہ ہی باتیں ہی باتیں ہی باتیں ہی ہی رہی ہے ہی میڈے ہی بیعال مکاری ہے ہی ہی سکت کے ساتھ کی ملے گی تب جاکہ ہ کہ آپ دا ہے کہ آپ سپورٹ کریں، آپ سپورٹ کریں، میڈل آنی ہمارا کام ہے. کیکنگ ورکاو کیا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں جو ہمارے دیکھنے والے حضرات ہیں جو گورنمنٹے ہیں جو ہمارے کمپنی میں جو بڑے بڑے سپانسر سے ان سے ہمیں اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں پروموٹ کریں سپورٹ کریں جو آنے والے چمپنشپ ہے تاکہ ان کی جو فائر سے وہ دہنی چاہے کیونکہ ہمیں پتہ کہ گولڈ آنے والے سے میٹل آنے والے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو سپورٹ ملے کے تو ان شرطہ میٹل لازمی آئے گا بیشک اچھا آگا بھی آپ لوگوں کی جو آپ ذکر کر رہے ہیں نیکس چیمپنشپ کا ایران مجھو ہونے جاری ہے غالباً اس کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا تیاریاں جاری ہیں کیا کیا کر رہے ہیں آپ لوگ کس طرح اس کو پلان کر رہے ہیں الحمدللہ مجھے ہمیں ایک مہینہ ہوگی ہم نے ٹریننگ کر رہے ہیں کیونکہ جب سی بات ہے جب ایونٹ آتے ہیں تو دو مہینے پہلے ہم ٹریننگ سٹارٹ کرتے ہیں ڈائیٹ پہ کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پہ نلوٹیشن پہ کام کرتے ہیں ہم نے ہمیں ہارڈوک کرنی ہوتی ہے تو بھی لگتار مہینہ ہوگی ہم نے پندر دن مطلب سویرنگ کیے پندر دن ہم نے پیڈنگ ورکاوٹ کیے تقنیق کا کام کیا کیا یوز کرنا ہے کیا یوز نہیں کرنا ہے دورانے فائٹ تو دورانے سووے انہوں نے ماشادہ بڑا کام کیا اور موٹ شابہ مارکہ یہ ہے اس نے مرے کا کہا کہ گی جو نے اینے میڈل لے کر آئے گی سویر سپورٹ چاہیے ہیں بلکل ایسی ہے رابی آپ ایکسائیٹڈے ہیں اس چیمپئنشپ کو لے کر میں بلکل ایکسائیٹڈ ہوں اور مجھے بس ایک جذبہ ہے کہ میں پاکستان کیلئے میڈل لانا تھا اس پر میں کام کر رہی ہوں اور انشاءاللہ میں ایران جاؤں گی اگر مجھے سپورٹ ملتی ہے میری یہ فیلے کہ مجھے سپورٹ ہیں تاکہ میں باہر جاؤں اور جس طرح میں محنت کر رہی ہوں میں باہر جاؤں کھیلوں اور مجھے پاکستان کیلئی کچھ کروں از ارومن تو میری لیے بہت مشکل کام ہے ہمارے کرواروں کی دیتی مجھے سپورٹ نہیں لیکن مجھے گادا کی بلوگر اور میں چاہتی ہی کہ میں باہر جاؤں اور میں پاکستان کا نام روشن بھی کریں گی ہیدرباد فائٹنگ کے حوالے سے بھی بتائیے گا آگا اس کا ایکسپیرینس کیسا تھا کیا پرفارمنس تھی آپ لوگوں کی میری فائٹ کے حوالے سے میری فائٹ کے حوالے سے شین کی فائٹ کے حوالے سے جی جی بالکل آپ سے ہی پوچھیں اگر میں اپنی بات کروں تو جاہر سیبھال جو میں پرس ٹائم باہر ہوں گیا تو کازیبستان گیا تو سن کوڑی ازیٹیشن تھی کوڑی گبرہت تھی جب آپ جاہر سی باتیں آپ نیشنان کہلتے ہو آپ کراچھی میں کہلتے ہو پاکستان میں کہلتے ہو جب آپ پرلی باہر جاتے ہو آورت کونٹرک کازیبستان تو وہاں پر الیک فیلنگ ہوتی ہے یار پتانا کارسا یہاں گر آپ یہاں آر گئے یا آپ کو کوئی انجرت ہو گئے تو پیچھے جو آپ لوگوں پر سپورٹ کیا پرموٹ کیا تو ایک در دل میں ہوتا ہے تو زہر جب میں وہاں پہنچا زہر سی باتیں میں چار دن سٹیکت اوٹل پہ اس کے ائرپورٹ پہ چار دن میں نے گزارت دی میں نے اپنی بات کازیبستان کے لیے تو اس سے میرے یہاں براہ بات چار دن میں نے پلائٹم میں سوئے ہم نے نیکس ٹکٹ بھی لیا ہے جو سپونسر تھا اس سے ہمارے نے ایک اور تکلیف پڑھائی ایسا ہے مدبائی جونا ہمارے امریکہ میں تو انہوں نے ایک اور تکلیف پڑھائی ماری ہے تو اس کے بعد جو ہے جو ہے نا پھر میں کازیبستان پہنچا الحمدللہ میں نے اسے کو لے کے رنگ میں اترا اور بیس سکر میں الحمدللہ میں نے نکاورٹ مارا جو پڑا ریکارڈ تو وہاں پر ایشن چیمپنشپ کے اندر کازیبستان میں تارکاندے میں پھر اس کے بعد مجھے موقع ملا ہائیلینڈ کا دو در تئیس میں الحمدللہ میں نے نکاورٹ مارا اس میں پھر مجھے موقع ملا نشن چیمپ شیف کا ادھر کراچھی اے لاہور میں ملا پھر پشاور میں ملا الحمدللہ میں نے نکاورٹ گیا پھر تائلین میں ملا الحمدللہ میں نے نکاورٹ مارا ملا سم مطلب اللہ جتنا آپ خردے کہتے ہو آپ کو اس پرنک ہوتی ہے کہ یہاں کی فائٹیں وہ کسی ہیں وہ کسی ہوتی اب یہاں جو ہم کہتے ہیں وہ ہم گھٹے تکیلتے ہیں اس دور لگاتے وہاں وہاں ٹیکنک سے کہتے ہیں ہم نے پنج شاہیوز کرنے ہم نے کیٹ کھاوز کرنے کس طرح آپ نے کو شیئر کرنے کس طرح نکلنے تو اس پر وہاں بہت کام کرتے ہیں آپ یقین کریں ان پر ایک بچے پر دس ہزار دولار خرچہ ہو دے اگر وہ دس ہزار دولار خرچہ روی پر خرچہ ہو وہ تیار نہیں ہے دس ہزار دولار خرچہ ہو دلکی بات ہے اس کو دیت کیا تھا خاضر ستان کو تری ٹیم ورڈ چیمپنین تھا وہ نے مجھے یہ کہا تھا کہ ہمارے دائیٹ پینر ایلکے پینر ایلکے موٹیویشن پیچھے ہیں وہ ایلک ہے ہم نے کہا میں یہاں تیلا آیا ہوں نہ میں کوئی کوچھے کوئی بھی نہیں ساتھ وہ نے کتنا خچا پھر ہم نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا وہ ازار دولار بھی نہیں ہوا ہے اور بس اپنے مدد آپ کی تیار دائیں ہو جب میں وہاں فائٹ گن کی وہ جو اٹھلی کو سارے پریشان ہو گیا اور آپ نے ماشاءاللہ ویڈاوٹ کوس کی جنہا آپ نے فائٹ گن کی تو یہ کوئی موٹیویشن ہوتی ہے جو موٹیویشن میرے اندر ہے وہ موٹیویشن میرے اندر ہے وہ موٹیویشن کو انکو دوں جس طرح میں نے کہنا ہے جو مجھ پہ بزری ہے جو میں نے محنات کی جو موٹیویشن ساہا ہے جب میں نے موٹیویشن لے کے چلینا ہے کوئی آپ کو ڈی موٹیویشن لے نہیں ہے آپ نے میند کرنے سے گل کر آپ کوئی موقع نہ ملے آپ اللہ پہ بروسہ ہے انشاءاللہ پیلتے ہیں آپ کو انشاءاللہ اللہ پہ برسائے ہیں اللہ پہ برسائے ہیں کہ انسان کی میند بھی زائن ہی ہوتی ہے مجھے بڑی ملے اس کی بھی زائن ہوگی اور مجھے تو لگتا ہے آگا اور رابیہ آپ لوگوں کی منٹل ہیلتھ بھی بہت اچھی ہوگی پوچھیں کیسے کیسے آپ لوگوں کی تو کوئی بھی فرسٹریشن ہوتی ہے کوئی غصہ کوئی غرد غبار ہوتا ہے آپ کے اندر تو وہ تو آپ لوگ پنچنگ بیک کو ہٹ کر کر کہی فوراں اس کو نکال دیتے ہوگی یہ بہت دنے کوئی جواب آپ بوکسنگ کے لئے کوئی سواپ ویٹ ڈوز کرتے وہ غصہ آتے چھیکی اب جب ہماری فائد ہوتی ہے میں ایک ہفتے پہلے میں کو کمرے میں بند کرتا ہوں لازمی ایک ہفتہ پورا میں گھر سے باہر نہیں آتا ہوں میں ابھی باہر نہیں آتا ہوں مطلب دو تین سال ہوں میں گھر سے باہر نہیں آتا ہوں گھر پہ رہتا ہوں گھر سے کلب کلب سے اٹھل پہ ڈیاری کرتے گھر پہ آتا ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کوئی آپ کو ایک بات ہوگی آپ کو لج ہے آپ کو غصہ بڑا ہے بہت غصہ آتا ہے پیرا ہاتھ پاپ نکل جاتے کام ڈائی پر نکل جاتے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کنٹرول میں رہے تو اس لیے جب آپ کی فائد ہوتی ہے فائد سے ایک ہفتے پہلے ہمیں گھوٹ کرتے ہیں پانی بند ہوتی ہے نمک بند ہوتی ہے سب کل بند ہوتی ہے تو آپ کا بھی بل بشر وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس دوران آپ جو بلکل آپ سپی کمرے میں رہتے ہیں آپ آرام سے پرننگ کرتے ہو تو یہ چیزیں جو آپ سے بہت آتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں وہ ہٹیں ماتے نہیں آتے ہیں وہ ایک بات ہے آپ اس سے پوچھیں غصہ کی بات دیکھیں اس طرح غصہ جائے سے چھوٹے چھوٹی بات بھی بیاتے ہیں خرپے بھی کوئی ایسی بات جاتی ہے اگر فرنٹوں گر کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ غصہ آتے ہیں لیکن غصہ کو کنٹرل کرنا بیس ہے غصہ کنٹرول کریں بس بات سکتے ہیں ہر کام خون ہو ہر کام بیس ہو جائے گا تو رابیہ آپ بھی ایسی ڈیل کرتی ہے پھر اپنے غصے سے یہ جو غصہ آتے ہیں بس اپنے اندر بات بھی لیکن غصہ اینٹ کی گئے میں سوچتی رہوں گی سوچتی رہوں گی لیکن پھر ایک آم اگر میں اس بات کو بھول جاؤں گی آگا آپ کے بھی کامنے ویڈیو دیکھئے اس میں آپ کا بازو انجرد ہے کمپلیٹلی آپ کو بینڈیجز وغیرہ ہوئی ہیں لیکن اس کے بابوجود آپ ترین کر رہے ہیں آپ کو پریکٹس کر رہے ہیں کہاں سے لکھے آتے ہیں جاؤں سے لکھے آتے ہیں مطلب You have an injury کامیے گا آپ نے چکے ambulator نہیں آپ انجرز پکا ہوں انجرز چاہے چلنے کیا چاہے بلڑ چاہے 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 آپ کو کتنی انجریز آ چکی ہیں؟ مجھے ایک ایک اپنے ایسی میں کچھ پچی تھی مجھے کافی تھی لیکن اس کے بعد اللہ شکر ہے کوئی انجری نہیں ہوا اور اگر کچھ پیش میں نے وقت نہیں ہے سب میں میں گوڑ ہو گیا کسی پائٹ میں نہیں ہے انشاءاللہ آگے کی پیش میں پاس رکا ہوں انشاءاللہ وہ شکریہ کلوں کی پاسکان کنا ہوں انشاءاللہ آگے ہیں جو انجریز آتیں کتنا ٹائم میں واپس رکاور ہو جاتے ہیں؟ مجھے ایک چھوٹی انجری ہوتی ہے مطلب جب آپ کا سٹیچز آنا تو سماندھو کہ آپ دس دن پندرلے میں سی ہوئے ایک ہوتا ہے فریکچر ہونا اب جو میں فریکچر ہوتا ہوتا ہاتھ تو مجھے پچی دن لگے تھے پچی دن میکسیم میں الاج سا رہا تھا یہ ہاتھ رہا تھا میں تائیلنٹ سے ہوتا ہوں مجھے دو مہینے پہلے کی بات ہے ابھی تک مجھے درد نے رکھیک نہیں ہوا میں پتی بانتا ہوں پتی بادنے کے بعد فرنگ کرتا ہوں ویڈیو کسیم میں نے پتی باتے میں باتا ہوتا ہوں مجھے درد بسیاری زیادہ ہوتا ہے بہر سکی میری بڑھگئی تھی میں سے رکا ہوں اور اس کو دور کی آئی رہا ہوں انجیکشن دی رہا ہوں وہ سکر ہوتا ہے تو سکر ہوتا ہوتا ہوں سکر ہوتا ہوتا ہے سہی، شکریہ آپ کو بہت سکریہ کریں گا ناظرین گفتگو آپ نے سنی ہے آگا کلیم کی اور رابیا کی ان کو گود لکھ ہم نے پہلے ہی وشکر بھی دیا اچھا ابھی آپ کو دنیا کی خوبصورت لائبریز دکھائیں گے کتابوں کے جو شائقین لوگ ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آج کے سیگمنٹ میں ہم آپ کو دنیا کی کچھ خوبصورت ترین لائبریز دیکھ سکتے ہیں تاکہ چلیں آپ اگر وہاں جاتے ہیں ہماری تو دعا ہوگی وش ہوگی کہ آپ سب ان لائبریز کو وزد بھی کریں لیکن اٹلیسٹ ویشولی بہت اپیلنگ ہے یہ لائبریز یہ نہ صرف کتابوں کی جنتیں بلکہ اپنی تعمیرات اور جن کا آرکیٹیکٹ ہے ان کا حسن ہے وہ بہت زیادہ منفرد ہے مشہور ہے سب سے پہلے دکھاتے ہیں جی آپ کو استنبول یونیورسٹی لائبری استنبول یونیورسٹی لائبری یہ جو ٹائکی میں ہے دنیا کی قدیم ترین کتب خانے میں سے ایک ہے اور یہ لائبری 1472 میں قائم ہوئی اور اس کی جو مجموعہ مجموعی مجموعہ ہے اس میں تین ملین سے زیاد کتابیں موجود ہیں وہاں پہ مخطوطات ہیں اور تفسیری آثار شامل ہیں مطلب اتنی خوبصورت اور اتنی بڑی یونیورسٹی ہے ایسا دوسرے نمبر پہ آپ کو دکھانے جا رہے جی مینسپل لائبری جرمنی جرمنی کا یہ مینسپل لائبری معاشیاتی پھر سماجی اور قانونی کتب کی ایک بڑی کلیکشن ہے کہ اس کو مجموعہ فراہم کرتا ہے یہ لائبری میں اہم جرمن قانونی آثار بھی موجود ہیں جو کہ تعلیم اور ریسرچ سے یا لاؤ سے اگر ریلیٹڈ آپ کو کچھ انفرمیشن کوئی مدد چاہیے تو یہ لائبری آپ کو بہت ہیلپ کر سکتی ہے اس کے بعد آتے ہیں جی اکسفرڈ یونین اول لائبری انگلین کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں یہ جو لائبری ہے یہ انگلین میں واقع ہے اور یہ ایک نمائیہ کتب خانہ ہے جو کہ 1857 میں قائم کیا گیا اس لائبری میں قدیمی اور نایاب کتب مختوتات اور تاریخی دستاویزات اس میں موجود ہیں اگر آپ ہسٹری سے ریلیٹڈ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بلی یونیورس سوری لائبری آپ کی بہت مدد کر سکتے ہیں اس کے بعد روائل پورچگیز کیابنٹ آف ریڈنگ برزیل ہے یہ جو لائبری ہے یہ عدبیات لٹریچر سے ریلیٹڈ اگر یا پھر فن سے ریلیٹڈ آپ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں وہاں پہ کوئی کتابیں اگر آپ کو چاہیے ہیں تو یہ لائبری اس کا یہ خاصہ اسپیشلٹی ہے اور یہ لائبری 1837 میں قائم ہوئی اور اس میں لاکھوں کتابیں اور نایاب تصاویر اس میں آپ کو مطلب پکچرز بھی ملتی ہیں وہ بھی نایاب پکچرز اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں ٹرنیتی کالج آئیلنڈ یہ جو لائبری ہے یہ آئیلنڈ میں ایک انوکھی تعلیمی ادارے کے طور پر جانی جاتی ہے اس کو مطلب آپ ایڈکیشنل انسٹیٹیوٹ کے طور پر جانتے ہیں وہاں پہ لوگ جو ہے اور یہ لائبری 1516 میں قائم ہوئی اور اس کے پاس اس لائبری کے اگر بات کریں تو معمولی ہونے کے باوجود دنیا بھر میں قابل تعریف مقدودات اور کتب کا مجموعہ یہاں پہ موجود ہے ان خوبصورت لائبریز کے علاوہ بھی دنیا بھر میں ناظرین کئی اور ایسی لائبریز موجود ہیں جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے یا جیسے ہم نے ابھی یہ جو لائبریز کو ڈسکس کی ہے کوئی نہ کوئی ان کی سپیشلٹی تھی کسی میں فن ہے کسی میں لٹرچر ہے کسی میں ہسٹری کے اثار یا کتب آپ کو ملتی ہیں اس کے علاوہ علم کی وجہ سے علم کی دولت کی وجہ سے بہت ساری لائبریز مشہور ہیں لیکن یہاں پہ اگر پاکستان کی بات کریں تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسی لائبری موجود ہے جس کی مثالیں جیسے آج میں پوری دنیا کی لائبریز کی مثالیں یہاں پہ بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں کیا ہمارے پاس ایسی لائبریز یا لائبریز میں جا کے کتب خانے میں جا کے کتابیں پڑھنے کا رجحان ہمارے پاس کیا موجود ہے کیا ہم لوگ کتابوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کیا ہم علم سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لئے ہم فوراں بھاگتے ہوئے لائبریز جانا چاہے ہونا یہی چاہیے اصولی طور پر کہ ہم سب کو لائبریز کی طرف جانا چاہیے کتابیں پڑھنا چاہیے کیونکہ کتابوں سے بہتر آپ کو علم کی دولت کہیں پہ کوئی اور مل نہیں سکتی ہے موبائل فون کے اوپر ہم ڈپینڈ کرنا شروع ہو گئے میں اس کو یہ نہیں کہوں گے کہ غلط ہے لیکن لائبریز کی رجحان کو بھی ختم نہیں ہونا چاہیے اس کو زندہ رکھنا چاہیے اس لئے ہم نے آپ سے یہ دیٹیل اور انفرمیشن شیئر کی ہے یہ تھی جی آج کی ہماری سب کی سوچ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ